آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمائی خسنہ میں سے پندرویں نمبر کے نام پر اور وہ ہے الغفار الغفار کا معنی خوب بخشش کرنے والا گنہوں کو خوب معاف کرنے والا وہ غفار کہتے ہیں اور یہی وجہ کہ غفار جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے کوئی اور اگر نام رکھے تو اس کے سطح عبد ملانا چاہیے عبدالغفار اس کو پکاریں بھی تو عبدالغفار کہہ کے پکاریں کیونکہ غفار جو ہے کہ یہ مبالغی کا سیغہ ہے اور یہ غلب ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ بخشش کرنے والی ذات وہی ہے یہ جو غفار جو ہے اس کے جو عدد ہیں وہ بارہ سو اکیاسی ٹوائل ہنڈر ایٹی ون یہ اس کے عدد ہیں اور مفرد عدد اس کا منتہ بارہ بارہ مفرد عدد ہے اور یہ بڑا بابر کا نام ہے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت میں اس نام کو بڑا دخل ہے زبردست اس کے اندر علاج ہے یا تو خود اس کی اپنے عدد کی مقدار پڑے کہ جو بارہ سو اکیاسی ہے یا یہ کہ جس بندے کے لیے پڑنا ہے جس میں برے خیالات خواہشات اٹھتی ہیں وہ اس کی نام کے عدد کی مقدار پڑے یا یہ کہ تین سو تیرہ دفعہ جو ہے وہ اس کا وید کیا جائے اور کر کے اول آخر گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اس شخص کو پانی پلائیں اگر پانی پلانا ممکن نہ ہو تو تصوریں اس کے اوپر دم کر دیا جائے اور اس کے لیے دعا کر لی جائے ایسی زبردست تحصیر ہے کہ ایک چلہ یہ فورٹی ونڈیز پورے نہیں ہوگے کہ اس کے اندر سے جو بری خواہشات اور برائیاں جو اس کے اندر ہے جو خصیص اخلاق ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دور کر دیتے ہیں یہ اس میں زبردست تحصیر ہے اور دوسرا فیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے بخشش اور مغفرت کی آثار پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہو گئی ہے یا ہو جائے گی ایسے آثار پتہ چلیں اس کے لیے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد اس الغفاروں کے عدد کی مقدار پڑھ لیں یا اپنے نام کی عدد کی مقدار پڑھ لیں یعنی بارہ سوئی کیسی دفعہ پڑھ لیں یا جو اس کے نام کی عدد ہیں اتنی تعداد پڑھے اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ایک سو ایک دفعہ پڑھیں ایک سو ایک دفعہ پڑھ کے جمعہ کے بعد وہ اللہ سے خصوصی دعا کر لیں کہ یا اللہ آثار مغفرت مجھ پر ظاہر فرما تو ساتھ جمعہ نہیں گزریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر ظاہر کر دیں گے کہ انشاءاللہ تمہاری بخشش ہو جائے گی دنیا میں کوئی ایسا قرینا پیدا ہو جائے گا اور آخر میں اس کے لیے بھلا ہوگا یہ اس کے اندر تاثیر اور تیسرا اس کے اندر فائدہ ہے کہ اگر کچھ شخص کو غصہ آتا ہے بہت غصہ اور بے جا غصہ آتا ہے اس کے غصے کو ظاہل کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اب بعض زفعہ بچے ہیں بچوں کے اندر بے انتیاہ غصہ ہے اب ابھی سے خاص طور پر بچیوں کے اندر غصہ بے انتیاہ ہونا یہ ان کی زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوتا بیٹیوں میں غصہ کام ہونا چاہیے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر جو اس بچی کے نام کے عدد کی مقدار یا یہ کہ جو بھی فرد ہے شعور وہ غصے والا ہے تو بیوی اس کے شعور کے نام کے عدد کی مقدار اس کا ویرد کرے ویرد کر کے اس کے اوپر دم کر سکتا تو دم کرے نہیں تو پانی دم کر کے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز وہ بچی اگر کھاتے ہیں یہ ٹافیوں وغیرہ کینڈی ونڈی چاکلیٹ کھاتے ہیں اور یہ سیونٹی ونڈیز کر لیں انشاءاللہ بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کے غصہ جو بیجا جو ہے وہ زائل ہو جائے گا اور تبیت کی بلکل کام ڈاؤن ہو جائے گی یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور ایک فائدہ ہے کہ اگر تنگ دستی ہے مالی افلاس ہے غربت ہے پریشان رہتا ہے اس کے لیے روزانہ زہر کے بعد ایک سو پچیس مرتبہ اس کے ورد کریں زہر کی نماز سے جب فارغ ہو گیا فرض کے بعد بھی کر سکتا ہے اس کے نام کے عدد کی مقدار جو اس کے عدد ہے یعنی ٹویلی ہنڈر ایٹی ون ٹائم جو ہے وہ یہ غفارو کو ورد کریں تو یہ روزانہ کرتا رہے یہ فورٹی ونڈیز کی نیز سے شروع کر لیں انشاءاللہ زبردست تاثیر ہے اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور غیب سے اس کو رزق ملے گا اور رزق کی کوئی بھی تنگی افلاس غربت اس کا ختم ہو جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے اور جہاں تک اس کے خواب میں وہ تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا کہ اگر خواب میں اگر یہ لکھا اور پڑا یا سنا یا الغفارو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالع اس کی آخرت بھلی کر دیں گے آخرت میں اس کے لئے بخشش کی بشارت ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے غفارو دیکھا سنا پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالع دنیا میں اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے بھلے اس کے دشمن بہت ہوں لیکن کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے اور دشمن ہونے کا اشارہ کہ دشمن تمہارے ہیں اور پھر آگے ہفاظت کی بشارت ہے کہ دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور تمہاری دشمن سے ہفاظت رہے گی یہ اس کی تاثیر سبحان اللہ حضرت یہ الغفارو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو طرز زندگی ہے اور اگر جو جس نے اس کو اپنا لیا اس نے دوسرا جہاں پا لیا ایسے ہی ہے بس اس کو اپنا لیں اس کے ساتھ آپ نے